اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اباس مہدی افتخاری آپ کا ہمارے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک اس میں آپ کا خیر مقتم کرتا ہوں اور جیسا کی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام جنہ شروع ہو رہا ہے یہ جنت البقی میں روزہ مقدس کے انہدام کے سلسلے میں ایک مسلسل احتجاج ہے جو ہم میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہنا ہے جس میں ہم روزانہ ہمارے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے موزز مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں اور ان کے خیالات کو نشر کرتے ہیں چینلز کے ذریعے سے اور آج ہمارے درمیان ایک اُبھرتے ہوئے نوجوان خطیب ایک بہترین شاعر خطیب اہل بیت آلی جناب مولانا سید محمد اسکری صاحب قبلہ تشریف فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ ہم آپ کے خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں بقی کی ویرانی کب تک اور اس عنوان سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں کس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اور چند سوالات ہیں جو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور آپ اپنے مفید خیالات کا اظہار کریں گے انشاءاللہ مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے جنت البقی کے مطالق کچھ مختصر تعرفی کلمات اس لیے کیونکہ جب تک ہمارے عوام اور ہماری ملت کے افراد جنت البقی کے مطالق کچھ تھوڑا بہت بھی اگر انہیں نہیں معلوم ہوگا یہ تمام لوگ جانتے ہیں کی جنت البقی میں جناب صدیق تحرہ صلی اللہ علیہ لہا اور چار عائماء تحرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور ہے اس کے علاوہ جنت البقی میں وہ کون سی ہستیاں ہیں جو دین اسلام میں ایک نمائی مقام رکھتی ہیں اور معزز ہیں اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں آپ اور جنت البقی کے ایک مختصر تاریخ کی یہ جو قبرستان ہے اس میں کب سے اس کا وجود آیا ہے اور دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس جگہ کی اما بات جیسا کہ آپ نے سوال کیا جنت البقی کی تاریخ کے سلسلے سے تو بقی جو ہے وہ مدینہ کا پہلا قبرستان ہے جو خود رسول اسلام سرکار رسالت محب نے جو ہے وہ بنایا ہے یعنی اسے معین کیا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت جو اپنی جگہ ہے وہ اس وجہ سے عام طور پر قبرستان خود ایک ایسی مقدس اور محترم جنگہ ہے جہاں پر مسلمان اور مومنین دفن کیے جائیں جس کا احترام شرعی اعتوار سے اور مذہبی اعتوار سے تو سبھی سمجھتے ہیں تو لیکن یہ کہ جنت البقی کی خاص فضیلت جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی بنیاد خود پیغمبر نے رکھی ہے جب حضرت کر کے آپ تشریف لے کے آئے مکہ سے مدینہ تو منہ در مجید النووی کے پیچھے کی طرف ایک جنگہ معین فرمائی اور اسی کو قبرستان بنایا گیا اور جنت البقی کے نام سے آج تک وہ قبرستان مشہور ہے جو قبر سب سے پہلے اس میں بنی ہیں تو روایات کی گواہی تو یہی ہے کہ جب پیغمبر بدر سے واپس لوٹے تو جنگ بدر کے اختتام پر جب پیغمبر تشریف لائے تو جنب عثمان ابن مسعون جو رسول اللہ کے صحابی تھے اور بڑی عظمت ہے ان کی ان کے انتقال پر اور ان کے اتحال کے سانہ پر پہلی قبر جو تھی وہ جنت البقی میں ان کی بنائی گئی تو ظاہر ہے کہ جناب عثمان ابن مسعون کی جنازے کو جنت البقی میں دفن کیا گیا تو اب یہ کہ قبرستان اور جب قبرستان ہے تو پھر مدینہ کا ہے تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب دفن ہو رہے ہیں تو اس کی اپنی ایک الگ اہمیت اور اس کی عظمت ہے اس کے بعد رسول اللہ نے چونکہ تقریباً دس برس جو ہیں وہ چونکہ گیارویں ہجری کے ابتداء میں پیغمبر کی شہادت ہو گئی دس برس جو مدینہ میں زندگی گزاری تو دس برس میں بہت سے ایسے اصحاب رسول دقصد ہوئے جو جنت البقی میں دفن کیے گئے پھر اس کے بعد اس کی بہت زیادہ اہمیت جو ہماری اعتبار سے جس مقصد کے تحت آپ بات کر رہے ہیں یا ہم اس وقت آپ سے روبرو ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ خاص طور سے اس کی اہمیت کا اضافہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس میں خود بنت رسول جنب معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی قبر متحر موجود ہے اور پھر یہ کہ ایک نہیں بلکہ چار چار آئیم معصومین جو ہیں یعنی ہمارے دوسرے امام ہمارے چوتھے امام ہمارے پانچھے امام اور ہمارے چھٹے امام بھی جو ہیں وہی اسی قبرستان میں دفن ہے اس کی علاوہ جنب عبداللہ ابن عباس جنب عبداللہ ابن عباس جیسی عظیم شخصیت جو رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور مولا علی کے صحابی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہیں کہ مفسر قرآن ہیں ان تمام اعتبار سے بقی کی عظمت اور یہ تاریخ جو جنت الوقی سے مقصوص اور منصوب ہے اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اب میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بقی کی ایک مختصر تاریخ ہو گئی تاریخ ہو گیا اس کی عظمت آپ نے بیان فرمائی بقی کی مظلومیت آپ بیان فرمائیں کہ جنت الوقی کی مظلومیت اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا جنت الوقی کی مظلومیت دیکھیں آپ نے اچھی بات پوچھی بقی کی مظلومی کیا ہے عام طور پر چونکہ ہم یا آپ یا اس وقت جو بھی جنریشن ہے ان میں سے اکثر نے جو ہے اس سانہے کو اس سے سنا ہے چونکہ واقعہ تقریبا انیس سو چھبیس غیرہ کے قریب کا ہے تو وہ ایک تو کافی عرصہ ہو گیا اس سانہے کو تو ہم نے سنا ہے اور جب سے سنا کے ہوش نمالا ہے تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آٹھویں شوال کو جو ہے وہ اس کا احتجاج ہوتا ہے اور پھر ہمارے شہر میں خاص طور سے آٹھویں شوال کے تو پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے ہر آدمی ہر گروہ اپنے اتوار سے جو ہے پروٹسٹ کرتا ہے لیکن ہمارے شہر کی خصوصیت یعنی شہر الکھنو کی ہے کہ یہاں پر سفر کا پہلا اتوار یعنی مہ سفر المظفر کا پہلا اتوار جو ہے جو مقصوص ہے ایک الگ نام سے جسے بیت المال کا اشرہ کہتے ہیں دراصل وہ عام طور پر اتنے زیادہ نہیں تو شوال کے اس سانے انہی دھام کی خبر جب آئی تو سفر جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا یعنی اتنی زیادہ تاخیر ہو چکی تھی یعنی وسائل کی کمی کی وجہ سے اور جب خبر آئی تو اس وقت جو ہمارے جو تھے وہ زمانے میں علماء تھے انہوں نے اس دن کو جوم غم جو تھا وہ بنایا اور منتخب کیا اور انجمنہ ماتمی نے چونکہ ازاداری خود ایک پروٹس کا بہت مؤثر طریقہ اسی کو ذریعہ قرار دیا اور اس میں انجمنہ ماتمی نے اپنے علم اٹھائے اور ماتم کیا اور نواخانی کی تو اس سے یہ خبر ہوئی کہ ایک بہت بڑا حادثہ اور سانہہ سرزمین حجاز پر منقید سامنے آیا ہے جنما ہوا ہے جس کو ہم انہدام جنت الوقی کہتے ہیں اس وقت سے آج تک مسلسل وہ تو پھر یہ کہ تاریخ پر اعتجاج ہوا راتوی شہوال تو پوری دنیا میں سب جانتے ہیں کہ انہدام جنت الوقی مظلومی جو بقی کی ہے وہ جو اس کی ویران شکل نظر آ رہی ہے ایک سامنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ مثلا جو حضرات جا چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ہم طور پر جو نہیں گئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سوشیل میڈیا یوٹیوب وغیرہ کی ذریعے سے اب تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ جہاں مظلومی کی بات ہے سب سے بڑی مظلومی وقی کی یہ ہے کہ مسجد النووی جو ہے وہ جگمگا رہی ہے اور جنت الوقی کی قبور پر جو ہے وہ سایا بھی نہیں یعنی وہاں مسجد النووی میں جو ہے ایسا معاملہ ہے کہ رات کے وقت بھی دن نظر آ رہا ہے اور جنت الوقی میں قبور عائمہ اور بنت رسول کی قبر متاہر پر ایک چراغ بھی روشن نہیں سب سے بڑی مظلومی تو جو ظاہری ہے وہ یہ دوسری چیز مظلومی وقی کی دوسری جو ہے وہی ہے اور وہ یہ کہ عام طور پر اصحاب رسول کی قبریں ہیں عائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں خود بنت رسول سلام اللہ علیہ کا وہاں پر مزار ہے لیکن مظلومی یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے حلقے میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے دوسری مظلومی یعنی اس کا تذکرہ نہیں کا مطلب یہ کہ وہ ذکر بھی نہیں کرتے کہ جنت البقی جیسی کوئی شہ سرزمین حجاز پر بھی منقع ہے اور اس کا کچھ احترام اور اس کے اوپر یعنی انیس سو چھبیس سے جب وہ ندیم کی گئی تو آج دوہدار اکیس تقریباً سو سال کے قریب ہونے آگئے تو کوئی جو ہے اس کے لیے آواز اٹھانے والا ہے اور نہ بیان کرنے والا ہے وہ ایک مختصر گروہ جیسے لوگ شیعہ اور مہیبان اہلِ بیت کہتے ہیں وہی ہیں کہ جو ہر سال اپنے اتوار سے جہاں جہاں بھی ہیں وہ احتجاج درست کرتے ہیں دوسری مظلومی تیسری مظلومی بقی کی کیا ہے تیسری مظلومی بقی کی یہ ہے کہ عام طور پر جو حضرات جن کے اوپر جن کو حق ہے اور جن کے اوپاس طاقت ہے جو کر سکتے ہیں وہ اس کے لئے بھی کوئی آواز بلند نہیں کرتے یعنی محمت ملکوں میں تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو پھیل چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بھی مسلمان ہیں سب کا تعلق رسول اللہ سے ہے سب کا تعلق اصحاب پیغمبر اسلام سے ہے اور بقیسرات ہم سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کے بعد آئیم اہلِ بیت کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ جو ان کا اپنا لگ سلسلہ ہے مگر یہ کہ بارال آئیم اہلِ بیت کا احترام کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو احترام کرنا سمجھنا اور دیکھنے کے بعد لیکن اس کے باوجود بھی ان کی خاموشی دراصل ان کی خاموشی صرف افسوس کے باعث نہیں ہے یہ جنت الوقی کی مظلومی کی سب سے بڑی دلیل ہے بلکل بلکل ناظرین جیسا کی ہمارے مولانا ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جنت الوقی کی مظلومیت میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ اس ظلم کو دیکھتے ہوئے سکوت اختیار کیے ہوئے تو میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ اب دامانے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی سوال پر ہماری گفتگو کا اختتام ہو جائے کہ جنت الوقی سے متعلق آپ نے فرمایا کہ جیسا کی اس کی مظلومیت میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ امت مسلمہ اس ظلم پر ساکت ہے اور خاموش ہے تو یہ سکوت اور یہ خامشی یہ کس مسلحت کی بنیاد پر ہے اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا اس سلسلے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں اگر آپ مختصر لفظوں میں یہ بیان فرما دیں کہ آیا ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ امت مسلمہ کے افراد جو اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ان کو ہم کیسے اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور کیا اس کے متعلق کچھ ایسے ہیں وسائل جن سے ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جنت البقی کے لیے ایک سب سے بڑا اتجاج تو یہی ہے جو ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ خبور ایمہ تاہرین علیہ السلام اور جناب صدیق تاہرہ سلام اللہ یہ بے سایہ ہیں تو یہ تو ایک اپنے آپ میں یہ ایک جملہ ہی اور ایک منظر ہی ایسا ہے جو کلیج ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان زوات مقدسہ علیہ السلام سے جو متعلق ہیں جو منصوب ہیں اصحاب باوفا ہیں ازواج متحرہ ہیں سرکار ختمی مرتبت کی جو مومنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور جو نیک ازواج رسول رہی ہیں ان کی بھی قبور ظاہر سی بات ہے کہ بے سایہ ہوں گی تو آیا آپ کے نزدیک کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہلو کے ذریعے سے ہم ان امت مسلمہ کے بے ہی سفرات کو کہ جو اہل بیعت تاہری نے محبت قدم بھرتے ہیں اس ذاویہ سے ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں دیکھئے آپ نے بات تو بہت چھیک کہی لیکن یہ دو چیزیں ہیں ایک تو جیسے آپ نے پہلی بات کہی ہمارا کیا نظریہ ہے کہ یہ خاموشی اور یہ سکوت کیوں ہیں یہ کلک بات ہے دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ کلک بات ہے خاموشی کیوں ہے اس کے پس منظر میں تو ہم دو باتیں کہیں گے ایک بات تو یہ کہ وہ بتائیں کہ وہ کیوں خاموش ہیں کون سے ان کے مسائل ہے جنت الوقی کی ویرانی کی پیچھے خاموش ہونا وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ ہے ان کا اپنا حکومت اور اقتدار حاصل کرنا صرف حاصل کرنا نہیں بلکہ باقی رکھنے کے لیے ان کو ایک بنانا آہم طور پر خود تاریخ جیسے گواہ ہے اس بات کی دور پیغمبر سے لے اور ہمارے تمام آئیمہ کے زمانے تک یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جتنے بھی ظالم اور جابر حکمران برسر اقتدار آئے انہوں نے کوئی نہ کوئی اشو اس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے تمام حالات میں کہ وہ کسی ایک ایسے اشو کو بچا کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر خاموشی بنائے رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سیاسی اشو ہے اور اس کو بچا کے رکھتے ہیں اور بنا کے رکھتے ہیں تو جعنت البقی کی جو ویرانی ہے اس کا پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ دشمنی ہے اہل بیعت کار فرمائے بلکل بلکل قرآن طریقے سے اہل بیعت علیہ مسلم سے دشمنی رسول اللہ سے اور ان کی اولا سے دشمنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے وہ اپنے اسلاف کی کی اتجاج کریں گے تو انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ جنت البقی کے مزارات مقدسہ پر جو قب تعمیر سے انہیں بیسائی کیوں کیا یہ خود اپنے آپ میں ایک سوال ہے اس سوال کے جواب کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ ملے گا تو اس میں یہ حصہ خاندان کے نام آگیا تو انہوں نے اس نام سے اس پورے علاقے کو مشہور کیا تو چونکہ صرف ایک خاندان کے غالی باجانے کی وجہ سے علاقہ مشہور ہوا تو انہوں نے صرف چونکہ قبضہ کیا تو اپنی فکر کو بھی انہوں نے اس کے اوپر کیا پہلا قدم جو تھا ان کے دوار سے یہی تھا اور انہوں نے یہ کام انجام دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات بازے کرنے کے لئے کافی ہوگی کہ انہوں نے جنت الوقی کے مزارات کو منہدیم کیا یعنی ان کی قبروں کو بے سایہ کیا اس سے ان کی فکر کا انداد ہوتا ہے اور یہی فکر اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور خاموش کیوں ہیں بس یہ ایک آخری سوال میں آپ سے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ مگر یہ کی اس سوال کو ہی میں آخری سوال قرار دیتے ہوئے اور اپنی گفتگو کو میں تمام کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے کچھ سپیسیفک نظریات تھے جن نظریات کی بنیاد پر یہ ستم ڈھایا تو بس یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان نظریات کی ابتدا اور بیس کیا ہے وہ کہاں سے ان نظریات کو اٹھا کے لائے اور کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ قرآن مجید قاری ہونے کے مدعی یہ تمام افراد ہیں اپنے آپ خادم حرمین شریفین بھی کہتے ہیں اور خان کعبہ کی قلید بردار بھی ہیں اور مسجد النبی کے اپنے آپ کو مسجد النبی کا متولی بھی کہتے ہیں یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب خبور کی تعظیم اور شاعر اللہ کی تعظیم اور جو شاعر ہیں جو حضرات اہل بیت علیہ سلام سے منصوب ہیں ان کے ایک نسبت رکھتے ہیں ان کے اعترام کے لئے مسلسل روایات بھی آئی ہیں تو یہ کون سی ایسی وجہ ہے اور اس کی ابتدا اور بیس کیا ہے بنیاد کیا ہے بیخ جامعہ پنہا کر آج دنیا کے سامنے پیش کیا ہے دیکھئے اچھی بات آپ نے کہی لیکن یہ کہ آپ سے پہلے سوال کی دوستہ رخ رہ گیا اور یہ بس اسے میں عرص کر دوں اور پھر بات تمام ہے پہلی چیز جیسے آپ نے پوچھا کی بنیاد کیا ہے تو بنیاد تو وہی رسول اللہ کے قول کے خلاف ہیں رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہیں ان کو دشمنی ہیں تو جب بنیادی ہے تو پھر ہم اس بات کا تذکرہ کر نہیں ہے بس سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے جب دشمن رسول اور قول رسول ہیں دشمن آل رسول ہیں تو ان کی نگاہ میں صیرت رسول ان زوان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہ ایک بات آپ نے اچھی پوچھی تھی آخری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جنہوں نے اس فعل قوی کو انجام دیا ہے اور جو بلکل برابر کے شریک اس عمل کو انجام دینے کے لئے راستے ہموار کی وہ جنہوں نے یہ عمل انجام دیا وہ اور پھلس آج اتنے زمانے گزر جانے کے باوجود جو لوگ بھی حسانے اور حسانے کے اوپر متفق ہیں وہ سب برابر جو ان کے شریک ہیں سکوت اختیار کی ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ہم ہمارے جیسے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں کہ ایک کام کری رہے ہیں مسئلہ نہیں احتجاج لیکن احتجاج تو کئی طریقے کا ہوتا ہے اگر ہم اس وقی کی عظمت کو ظاہر کر کے آگے کے لئے یعنی وقا کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک بات ضرور کہیں گے وہ یہ کہ ہمیں اس احتجاج کو صرف احتجاج نہ رکھ کے مشن بنانا ہوگا بہت اچھی بات ہے اگر احتجاج کو مشن بنایا گیا تو یہ کام آگے کے لئے مؤثر ہو سکتا نظریہ جس فکر اور جس نظریہ نے بقی کو منظیم کیا ہے اس فکر سے متاثر افراد اپنی فکر بدل لیں تو ایک بڑا طبقہ اس عمل کی اہمیت کو سمجھے گا جنت الوقی کی عظمت کو سمجھے گا تو ہم اگر اسے مشن بنائیں اور اس مشن کو بنانے کہ جو بھی ذرا ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جلدی ہو سکتا ہے ناظرین مولانا سید محمد اسکری صاحب قبلہ جیسا ابھی فرمارے تھے اور یہ بات غور طلب ہے آپ اس پہلو پر اور اس نقطے پر اپنی توجہات کو اگر لے جائیں اور ذرا سوچیں کہ ہم صرف ایک احتجاج کر رہے ہیں اور محض ایک احتجاج یہ تو مسلسل ہوتا چلا آرہا ہے جنت البقی کے روضہ مقدس کا انہدام ہوئے ایک اچھا خاصہ عرصہ گزر چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس پوری گفتگو کا اگر آپ میری اصلاح کیجئے گا اگر میں غلط کہ جاؤ کہ ان کی گفتگو کا جو جتنا میں نے سمجھا وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں اس احتجاج کو اپنے اور زیادہ موثر بنانے کے لیے اور زیادہ افیکٹیو بنانے کے لیے ضرورت اضباط کیے اور ذمہ دار ہمارے قوم کے وہ سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس پر ورک کریں اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی آج کی اس پروگرام کو یہی پر ختم کرتا ہوں اور میں بہت ممنون و مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے مفید بیانات سے ہمارے مومنین کو ایک رائے دی ایک مشورہ دیا اور اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش گزاریں کیا آپ بھی ظاہر سے بات ہے کیونکہ آپ ہماری ینگ جنریشن کے ایک اوبرتے ہوئے خطیب ہیں آپ کی زبان میں شہزادی صلی اللہ علیہ نے اثر رکھا ہے تو اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ قدم بخدم مشانہ بشانہ رہیں گے اور اس پر انشاءاللہ ہم مل کر اس احتجاج کو آگے بڑھاتے رہیں گے ہم بہت آپ کی ممنون و مشکور ہے مولانا اور میں اسی کے ساتھ ساتھ آج کی گفتگو کو اپنی تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا وند عالم جلد سے جلد سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل کرے اللہمہ عجل لی ولی کالفرج اللہمہ عجل لی ولی کالفرج اسی کے ساتھ ساتھ میں مولانا محصوف آپ سے اور تمام ہمارے ناظرین سے رخصت طلب کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی